لوٹ صاحب ایک آئیم ایف کی ریپورٹ سامنے آئی اس ریپورٹ میں یہ کہا گیا کہ آٹھ فروری کے بعد بھی پاکستان میں بے چینی موجود ہے اور استحقام کی کمی ہے اور جو پولیسی اصلاحات لائی جا رہی ہیں شاید اس محول میں ان کو ایمپلیمنٹ کرنا اس کا نفاذ کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا یہ سوال جب میں نے کل رکھا خورم دستگیر صاحب میرے ساتھ شوہ میں موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہم قطن مستلط کرتے ہیں آئی ایم ایف کی اس طرح کی کسی بھی ریپورٹ کو کیونکہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر پاکستان کے سیاسی معاملات پر کومنٹ کریں میرا پہلا سوال آپ سے جوٹ سب یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا کام ہے یا نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی ریپورٹ جاری کرے یا پاکستان کے پولیٹیکل سیچویشن پر کومنٹ کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں تردیشنلی تو یہ بات درست ہے کہ کوئی بھی انگیجمنٹ with the incumbent government ہوتی ہے اور انہی کا فرض بنتا ہے کہ اس کو آگے لے کر چلیں پھر پاکستان کے کیس میں because ایک political uncertainty ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو انہوں نے تو تینوں پارٹیز سے انگیج کر لیا ہے اور کرتے رہے ہیں اور تینوں پارٹیز نے اس کا جو مصبت پہلو نکلا ہے وہ یہ ہے accept کر لیا ہے کہ fund کا program نہ گزیر ہے پاکستان کے لیے میں بار بار سب کو سمجھاتا ہوں کہ اس میں کوئی دو آرہ نہیں ہے اصد جو اس میں deeper بات اب وہ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ uncertainty جو political difficulties ہیں یا implement کرنے کی صلاحیت کی capability in terms of the political atmosphere as well as the technical atmosphere آڑے آتا ہے تو کیا جو اصلاحات کا اتنا بڑا agenda درکار ہے وہ ہم کر پائیں گے کے نہیں honestly میں نے ابھی ایک پرچہ پاکستان پہ لکھا ہے اور میں خود یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک سوٹ جو ہے اس کو تو آپ الہدہ نہیں کر سکتے اس لیے کہ ابھی بھی آپ دیکھیں آپ نے ایک تاجر دوست scheme ان کے ساتھ وعدہ کیا اس کو ذرا professionally سمجھیں آپ نے ان کو لکھ کر دیا MEFP میں جو آپ نے ان کے ساتھ sign کیا کہ ہم ایک تاجر دوست scheme کے نام سے 30 سے 32 لاکھ تاجروں تک پہنچنے کی کوشش for registration کریں گے اصد پہلے ماہ میں 73 یا 75 اور اب تک 6,700 تک اگر آپ پہنچیں گے تو should I be raising a concern کہ آپ کی capability to implement reforms ہے آپ کی capability کے علاوہ کیا atmosphere exist کرتا ہے that's all they are saying now آپ کو ایک breathing space مل گئی ہے ایک program کی گفتگو شروع ہو گئی ہے لیکن ڈاکس آپ کسی ملک میں سیاسی استحقام کا ہونا یا نہ ہونا یہ آئی ایم ایف کو program دینے کے لیے کیوں اس کے لیے یہ important ہے جاننا اس لیے کہ اصلاحات کا جو agenda اس وقت جو depth اور breadth چاہیے پاکستان میں privatization کرنی ہے deregulation کرنی ہے پاکستان کے جو fpr کی اصلاحات کرنی ہے policy کو مساوی بنانا ہے fair بنانا ہے equitable بنانا ہے جو elite culture ہے اس پہ جا کے tax لگانا ہے یہ آسان چیزیں تو نہیں ہیں اگر آپ نے income tax کی بجائے agriculture income tax کی طرف جانا ہے اگر آپ نے یہ سب کام کرنے ہیں تو political will تو درکار ہوگی میں ہمیشہ آئی ایم ایف اور باقی اداروں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ کیا competence بھی ہے professional competence to deliver on all these تو اگر آپ اس سب چیز کو اکٹھا کریں تو پھر یہی آئی ایم ایف کا program جو آج ہو رہا ہے اس میں جو power sector debt ہے وہ ستائیس سو ارب کا ہے میں اچھی طرح یاد رکھتا ہوں اس بات کو جب تیرہ سولہ کا program اور وہ program میں نے anchor کیا ہے پاکستان کے لیے ہم تین سو پچیس ارب روپے پہ کھڑے ہوئے تھے مجھے بتائیے concern ہونا چاہیے کہ نہیں اب جہاں پہ کھڑے ہیں ابھی آپ ایک program negotiations میں بھی نہیں ہیں ابھی تو آپ future کے course کو chart کر رہے ہیں تو آپ کو ان کو یقین دلوانا ہے کہ you have a plan in mind you have an implementation framework in mind you have the political will and you are going to put together the competence to do this asad it is not going to be a cakewalk یہ program اتنی آسانی سے نہیں ہوگا آپ ان کی جو res rep کی statement بھی دیکھیں تو وہ کہہ رہی ہیں کہ Nathan Porter آئے ہوئے ہیں on an engagement کہ future کیسے engage ہوگا پاکستان کا اور IMF کا so one has to tread this very carefully یہ ایک طرح سے ایک introduction to the program سمجھ لیں I would have hoped کہ یہ program negotiations میں تبدیل ہو جائے at some stage اور ہو بھی سکتا ہے ہم نے تیرہ میں بھی یہ ہی کیا تھا وہ article 4 negotiations کے لیے آئے ہوئے تھے ہم نے اس کو program negotiations میں تبدیل کیا اور فوری طور پر program کر لیا PMLN کی ہی government تھی so you know this is the way Pakistan has to go دیکھیں پاکستان کو دنیا کو convince تو کرنا ہے کہ آپ اسلاحات پہ serious ہیں دنیا کو تو چھوڑیں اصد آپ کو اپنی قوم کو یہ بات convince کرنی ہے کہ آپ indirect taxation پہ اور GST پہ آگے نہیں جائیں گے آپ personal income tax پہ آگے نہیں جائیں گے آپ مرات یافتہ طبقے پہ ہی tax لگانے میں آگے نہیں جائیں گے بلکہ آپ واقعی جو tax exemptions ہیں ان کو shareنے جا رہے ہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں so I think the government has a plate which is quite full اور یہ سب کام پاکستان نے اب کر کے اپنے لیے دکھانے ہیں جی ڈورٹ سب یہ جو سب پاکستان نے کرنا ہے لیکن دو چیزیں میں آپ سے discuss کرنا چاہتا ہوں ایک تو دیکھیں آپ ابھی tax کی بات کر رہے تھے ہمارے ہاں ایک تصور یہ ہے کہ جو پہلے سے tax دے رہے ہیں انہی پر مزید بوجھ جالو اور نئے لوگوں کو tax net میں لانا ایک بڑا عذاب لگتا ہے ہم filer اور non filer کی بحث میں بھی پڑھتے ہیں پہلے جنہوں ہم نے دیکھا کہ موبائل sims جو ہیں اس کو بھی بلوک کرنے کی بات ہوئی پھر آج کے اخبار میں خبر یہ ہے کہ اگر آپ 100 روپے کا balance load کریں گے تو آپ کو 90 روپے tax کٹے گا اگر آپ filer نہیں ہیں پھر جب ہم سیلیڈ پر سے بات کرتے ہیں تو آئی ایم ایف شاید یہ کہہ رہا ہے کہ 35% سیلیڈ جو ہے اس پہ 35% کر دی جائے تو سارا جو ہمارا اس وقت فوکس ہے وہ سیلیڈ کلاس پہ یا پہلے سے tax دینے والوں پر ہے یا ہم نئے لوگوں کو شامل کرنے کے لیے عملی طور پر کچھ کر پا رہے ہیں tax net میں تو دیکھئے نا آپ نے بہت سی important باتیں جو ہیں وہ سامنے رکھتی ہیں اب بات اصل میں یہ ہے کہ پاکستان نے یہ طے کرنا ہے کہ کیا fair equitable نظام بنانا ہے taxation کا کیا آسان نظام بنانا ہے taxation کا کیا tax efficiency system میں لانی ہے کیا provinces جن کے پاس urban moveable property tax پاکستان کا agriculture income tax اور real estate کا tax موجود ہے وہ 800 عرب ہی collect کریں گی اور agriculture income tax میں 4-5 عرب روپیہ ہی collect کریں گی 0.8% of GDP collection ہے provinces کی میرا حال ہے ڈیٹ سے ڈھائی فیصد of the GDP کی گنجائش ہے یعنی کہ دو سے ڈھائی ہزار عرب tax to GDP FPR کا 9 فیصد ہے اگر ہم واقعی ہی expand کریں اور اگر ہم اپنے tax gaps کو کم کر سکیں ان areas میں جہاں پہ چوری چکاری ہو رہی ہے اس کو tax gap آسانی سے یہی ہے کہ جہاں پہ tax evasion ہے sales tax میں بھی tax evasion ہے ان کو اگر آپ کر سکیں تو پھر ہی ایک مساوی نظام ہوگا اب یہ کرنے کیلئے میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ ہم نے اتنے FPR میں external programs کیے ہیں میں یہی ایک پرچہ اور لکھ رہا تھا تو میں نے کہا یار اتنے projects اتنے programs کر کے دیکھ لیا ہیں external کبھی یہ بھی کر کے دیکھ لیں کہ ایک FPR کا chair person تین سال کے لیے پوائنٹ کر کے اس کے ساتھ تے کریں کہ آپ digitization digitization کا use track and trace POS یعنی کے point of sales تاجر کو tax net میں لانا اس کا کوئی plan سامنے رکھیں تاکہ وہ ownership لیں I think ہم جو C suite جس کو میں کہتا ہوں CEO, CFO, CTO Chief Financial Officer کے علاوہ Chief Future Officer یہ سب suite miss کر گئے ہیں ہم ان لوگوں پہ responsibility نہیں ڈالنا چاہتے بلکہ ابھی بھی externally led programs کے تھوہی ان اداروں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں